بسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جب بڑا مہربان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو ہم توڑی سے ریکال کر لیتے ہیں verb is a word that shows action وہ لص جس سے عمل ظاہر ہو اور subject جو ہے وہ main word doing the action جیسے اس میں ali subject ہے hit sunny اور hit verb ہے تو what is subject verb agreement if subject is singular the verb must be singular اگر ایک واحد ہے subject تو وہ بھی واحد ہونا چاہیے اور اگر subject جمع ہے تو وہ بھی جمع ہونا چاہیے اس کو subject verb agreement کہتے ہیں جیسے two dogs تو آر آئے گا one dog کے لیے is آئے گا اور اسی طرح singular dog chases s لگے گا اور dogs chase میں s نہیں لگے گا تو part of a speech جو ہے اس کو subject کہتے ہیں یہ speech کے شروع میں بھی آ سکتا ہے middle میں بھی آ سکتا ہے اور end میں بھی آ سکتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ sentence جو ہے وہ کس کے بارے میں ہے تو آج ہم subject verb agreement کی کچھ examples یہ ہیں وہ practice کریں گے یعنی singular کے ساتھ آپ نے singular verb لگانا ہے اور subject پورل ہو تو اس کے ساتھ verb بھی پورل آئے گا the boy is running اب اس میں آپ نے identify کرنا ہے کہ کونسا verb ہے اور کونسا subject ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں تو ابھی ہم نے جو definition پڑی تھی اس کے مطابق subject کام کرنے والا boy ہے اور verb جو ہے action word جو ہے running ہے تو اس کے لیے singular ہے تو ease آئے گا تو پیارے بچوں آپ دور ضرور لگایا کریں اس کے بہت سارے فائدے ہیں قوت مدافعت بڑھتی ہے ایسے کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں جس سے دماغی صلاحیت بڑھتی ہے اور بندہ زیادہ دے تک چاکو چوبند رہتا ہے اور اس طرح مشکلات سے دور نہیں بھاگنا چاہیے بلکہ مسائل کو حل کرنا چاہیے پھر ہے ali and sanar cleaning the house ali اور sanar جو ہیں گھر صاف کر رہے ہیں اب آپ جہاں پہ دیکھیں ویڈیو stop کریں ابھی ہم نے پڑھا تھا plural کے لیے plural واب آئے گا تو ali اور sanar دو ہیں تو اس لیے power cleaning یہ واب ہے تو پیارے بچوں before you leave take a minute to clean یہ اپنی عادت بنا لیں کہ آپ کسی جگہ پہ بھی ہوں تو اپنے اردگرد دیکھیں اور گن صاف کر کے اٹھیں چاہے وہ آپ کا کلاس روم ہو واش روم ہو بیڈ روم ہو پلے گراؤنڈ ہو اس کو بلکل صاف رکھیں تب ہی صفائی جو ہے وہ صفائی رکھنے سے رہتی ہے اپنی عادت بنا لیں کہ آپ نے پہلے تو کوئی چیز پھینکنی نہیں ہے نیچے لیکن اگر آپ پھینکنے تو اس کو اٹھا لیں دسٹ ون میں ڈالیں اور اگر آپ سے کوئی چیز گل کی ہے تو اس کو صاف کرنے میں شرمندگی محسوس نہ کریں نیکسٹ ہمارا ہے mother is cooking lunch امی جو ہیں وہ دوپیر کا کھانا بنا رہی ہیں اب آپ یہاں دیکھیں کہ سینٹنس اس میں سبجیکٹ کیا ہے سبجیکٹ is mother اور وہ کیا کر رہی ہیں کوکنگ ایک خاتون ہے تو اس لیے mother سبجیکٹ ہے is cooking verb ہے اور it is fine with the subject verb agreement پھر ہے i am doing my home work اب اس میں i am doing my home work بچہ اپنا گھر کا کام کر رہا ہے تو پیارے بچوں آپ بھی عادت بنا لیں کہ سب سے پہلے سکول سے آکے اپنا home work کریں تو i is subject and am doing is the verb تو یہ singular ہے اور اس کے ساتھ verb بھی singular ہے he is reading a book اب آپ یہ دیکھیں کہ he is reading تو he is the subject is reading is شاباش اس میں is reading is the verb action word تو اس کا he is the subject and is reading is the verb آپ کو پتہ ہے کہ کتابیں بہترین دوست ہوتی ہیں بہترین پڑو بہترین بولو بہترین سوچو روز کتاب پڑھنے کی عادت ڈالو best book ہے قرآن جید روز پڑھنا جو پچھلے گزرے ہوئے واقعات بھی بتاتی ہے اگلے والے دنوں کا بھی بتاتی ہے اور ہدایت بھی دیتی ہے جمال is swimming in the river swimming کہتے ہیں تیرنے کو جمال is swimming in the river شابہ اس میں subject کون ہے کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور اپنی copy میں لکھیں جمال جو ہے وہ subject ہے اور اس swimming جو ہے وہ verb ہے تو پیارے بچوں آپ کو دریاء میں یا ڈیمز میں نہیں نہانا چاہیے ہر ایت پہ لاکھوں پاکستان میں کتنے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں کیونکہ گہرے پانی میں تیرنے سے بندہ ڈوب سکتا ہے اور تھنڈا پانی جو ہے وہ بھی بندے کو جان سے مار دیتا ہے تو اپنی جان کی حفاظت خود کریں دوستوں کے کہنے میں آکے تھنڈے پانی کے دریاؤں میں چھلانگ مت لگائیں اور اپنی جان سے ہاتھ مت دویں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں